وزیر اعظم عمران خان آج لاہور آئیں گے پنجاب کابینہ کے اجلاس سے خطاب گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے الگ الگ ملاقاتیں بھی شیڈیول اسمان بزدار سانہا سائیوال پر جائیٹی رپورٹ پر بریفنگ دیں گے مہنگائی سے ستائے عوام پر مزید بوجھ حکومت نے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا پیٹرول کی قیمت میں دو روپے پچاس پیسے فی لیٹر کا اضافہ ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت چار روپے پچھتر پیسے فی لیٹر بڑھ گئی مٹی کا تیل چار روپے فی لیٹر مہنگا پیٹرول بم کے ساتھ شہریوں پر بجھلی بھی گرے گی عوام کے لیے تیرہ ارب پچاس کروڑ کا ٹی کا تیار پیٹرول مہنگا ہونے سے بجھلی بھی ایک روپےہ اسی پیسے فی یونٹ مہنگی آنے والے بلو میں ایک کرنٹ لگے گا اضافہ مہانہ فیول ایڈجسمنٹ کی مد میں کیا گیا جنگ نہیں امن چاہتے ہیں کا ایک اور پیغام بھارتی پائلٹ کی رہائی کا اعلان بھارتی پائلٹ کو آج واغب آرڈر کے راستے واپس بھیجوائے جانے کا امکان موسیقی حامن کے علم بردار مگر جارہیت پر دشمت کو سابق سکھانے پر رہتی ہے نظر بزدل بھارتیوں کو قرارہ جواب دینے پر فوج کو سلام شہر میں ریلیاں اور مظاہرے مودی گردین نامنظور کنارے پنجاب یونیورسٹی میں طلبا کی بڑی ریلی ریلوے پریم یونین کی بھارتی جارہیت کے خلاف ریلی مزدوروں نے مودی کا پتلا نظریاتش کر دیا انجمن تاجران کا بھی شالم مارکٹ میں مظاہرہ تحریک لبیک کی بھی تاج باغ سے ہربنسپورا تک فوج کے حق میں ریلی ینگ ڈاکٹرز اور نرسز کی جیل روڈ پر ریلی باق فوج کے ساتھ مکمل اظہار ایگجہتی ریل سٹیٹ ڈیلرز کی فیسل ٹاؤن سے اللہو گول چکر تک ریلی گوڈز ٹانسپورٹرز کی مول روڈ پر ریلی چیرنگ کروس پر صحافی برادری کی بھی اظہار ایگجہتی ریلی بھارتی جارہیت کے خلاف بین المظاہ براہنما بھی میدان میں پاک فوج کے شانہ بشانہ چلے کازم سردار بشن سنگھ کہتے ہیں بھارتی سکھوں کے دل بھی پاکستان میں دھڑکتے ہیں پاکستان سکھوں کی مقدس زمین ہے آنچ نہیں آنے دیں گے سبائی وزیر اقلیتی امور اجاز عالم بولے بھارت امن کی بات کو کمزوری نہ سمجھے پوری مسیحی برادری پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے گردوارہ ڈیرہ صاحب میں مختلف مذاہب کے رہنماوں کی مشترکہ پریس کانفرنس جو وار کرے گا سخت پچھتائے گا اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا بھارت میں پاکستان پر حملہ کرنے کی ہمت نہیں ایٹمی دھماکے کر کے پاکستان کو نقابل تسخیر بنا دیا شاہینوں کو جے ایف سیونٹین تھنڈر کا توفہ دیا ملک کا بھرپور دفاع کرنے پر خوشی ہے نواز شریف کی کوٹ لکپت جیل میں پارٹی رانماوں سے ملاقات میں گفتگو پاک بھارت سرحد پر تناؤ ائر سپیس بند لاہور آنے اور جانے والی 83 پروازے منسوخ فلائٹ آپریشن آج گپہر ایک بجے تک موطل رکھنے کا امکان ایوییشن ایتھارٹی نے تمام ائر لائنز کو آگاہ کر دیا سمجھو تا ایکسپریس بھی بھارت روانہ نہ ہوئی ایڈوانس بکنگ والے سولہ مسافروں میں سے ساتھ نے ٹکٹ ریفنڈ کروالی مسافروں کو شدید مشکلات ویزے کی مدت ختم پیسے بھی ختم ہو گئے دوستی بس سرویس سے صرف تین مسافر جا سکے بھارت سے چوالیس مسافر پاکستان آئے موڈی کے پاگلپن کا کوئی پتہ نہیں ہم جنگ نہیں چاہتے ہم اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں سبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد سرویسز اسپتال کا دورہ بلڈ بینک میں خون کی موجودگی کا بھی جائزہ لیا امرجنسی میں اضافی پچاس بیڈز لگا دیئے میوہ اسپتال میں میڈیکل کور کے لیے اسپتال کمیٹی کا اجلاس تمام شعبوں کے سربراہان کی شرکت تحفظات خدشات سب ختم آج امتحان ہوں گے تعلیمی بورٹ کے ذریعہ تمام میٹرک امتحانات کا آغاز پہلے روز ضربی بیزنس ٹیڈیز کلاث اینڈ ٹیکسٹائلز کے پیپرز ہوں گے آٹھ سو اکیس امتحانی مراکز کے اطراف میں دفاع ایک سو چوال اس نافذ امتحانات میں پانچ لاکھ سزائید بچے شرک ہوں گے عوام کی فلاح و بیبود ہی ہمارا نصب علین ہے عوام کے تحفظ کے لیے کوئی قصر اٹھا نہ رکھی جائے پیسٹھ سال سے زائد عمر کے بزرگ افراد کے لیے خصوصی پروگرام کو جلد مکمل کیا جائے گا وزیر علیہ پنجاب کا آلہ سطح اجلاس سے خطاب امن و امان کی مجموعی صورتحال کا جائزہ عوام کے تحفظ کے لیے کیے گئے اقدامات پر اظہار اتمنان سات روز بعد صفائی آپریشن شروع مگر چیلنج برقرار جگہ جگہ کودے کے دھیر صفائی کمپنی کے لیے چیلنج تاپون پھیلنے لگا الوی ام سی کا چار روز میں شہر کو زیرو ویسٹ کرنے کا آزم ترک کونٹریکٹرز سے معاملات تیپ آ گئے چند روز میں چھ ہزار ٹن کودہ ٹھکانے لگا جائے گا ام ڈی الوی ام سی خالد نصیر وٹو گوٹ لگپت روڈ پر خوفناک ٹریفک حادثہ جیابنگا پھاٹک پر تیز رفتار ٹریکٹر ٹرولی نے دو بھائیوں کو کشل ڈالا حادثے میں ایک بھائی موقع پر جنبھک دوسرا شدید زخمی دونوں بھائی کنگرا گاؤں کے رہائشی تھے اور کام سے واپس آ رہے تھے ایف بی آر کی کاروائیوں کے خلاف چاروں صوبوں کے تاجر کا اتحاد غیر سیاسی ٹویڈرز الائنس کا اعلان ایف بی آر تاجروں پر حملہ آور ہے تاجروں کو ٹیکس چور ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے صدر ٹریڈرز الائنس ناصر حمید خان محمد علی میاں اور عرفان قیسر شیخ کی پریس کانفرنس وزیر زراد پنجاب سیٹ کارپوریشن کا اجلاس بیجو کی ریکارڈ فروخت پر ایم ڈی پنجاب سیٹ کارپوریشن کی تعریف ملک نومان لگڑی آل بولے صوبے میں زرائی انقلاب لائیں گے زرائی شعبہ کے لیے دن رات کام کرنا ہوگا پنجاب کی جیلوں میں ایڈز میں مبتلا دو سو سترہ قیدیوں کا انکشاف ایک سو ستاسی قیدیوں کا اعلان جبکہ تیس کے مرز کی تشخیص کا عمل جاری ہے میکمہ جیل خاناجات کی پنجاب سمیل میں ریپورٹ پیش بھارت ہمیں تنہار نہیں کر سکتا ہم جنگ میں یقین نہیں رکھتے وزیراعظم کی امن کی پیشکش پر بھارت نے جنگ مسلط کرنے کی کوشش کی گوانا پنجاب کا کنیٹ کالج کی کانوکیشن سے خطاب طلبہ میں ڈگرییاں اور میڈلز تقصیم بے سہارا بچوں کو محفوظ کر کے مستقبل محفوظ بنائیں چائل پروٹیکشن بیورو کے ذریعے تمام لیبرٹی چاک میں آگاہی مہم بچوں کی پلیکارٹز اٹھائے شرکت چیئر پرسن چائل پروٹیکشن بیورو سالہ احمد بولی آگاہی مہم کو پنجاب بھر میں پھیلائیں گے سڑکوں پر بھیک مانگنے والے بچوں کے مسائل حل کریں گے پی ایس ایل فور کے لیے ٹکٹو کی فروخت کا معاملہ پانچ سو اور ہزار روپے والی تمام ٹکٹیں فروخت دو ہزار اور تین ہزار روپے والی چند ٹکٹیں باقی ہیں تمام میچز شیڈول کے مطابق ہوں گے چیئرمن پی سی بی احسان مانی نے واضح کر دیا اور منجاب گروپ آف کالجز کے ذریعے تمام سائنس میلا طلبہ کے تیار کردہ تین سو پچاس سے زائد موڈلز نمائش کے لیے پیش ہونہار طلبہ میں شیلڈز اور دیگر نماز تقسیم کیے گئے